اور وہ ہمارے اوپر راج کرتے رہے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا آنے والا وقت آنے والا زمانہ ہمارے لئے بڑا مشروع تلیل آنا ہے اس لئے ہمیں قدم قدم پر ہر لمحے ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو روز زمان کی اور اپنے آپ کو بہت احساس سے قدم اٹھانا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمیں مسلمان کے نام پہ کہیں کسی کے نام پہ مسلمانوں کو لڑوایا ہے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہمیں جھلے لے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف آپس میں اتفاق اتحاد کیا کرنے کی ضرورت ہے آج کی سب سے بڑی اگر ضرورت ہے آج کی اگر سب سے بڑی ہمیں آج کو چیز چاہیے تو وہ ہماری سبھوں میں اتحاد چاہیے اتفاق چاہیے ہماری سبھوں میں علماء کب اتحاد چاہیے ہماری سبھوں میں عوام کب اتحاد چاہیے مسلمانوں پہ کوئی طاقت ہمارا فہمان بات حمیقت اگر ہمارے اندر افضلاح ہوگی ہمارے اندرvine ہوگی ہمارے اندر آئت فاقییں ہوگی تو مسلمان آج اس کی باری کا اس کی باری پرазывو اس کی باری ترجی ہم ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیں دوسری چیز یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں غیروں کے ساتھی ہندٹی والا سبوک کرنا ہے ہمیں دوسری مسلمان کے علاوہ اپنے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمارے غیروں کے ساتھ بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں پیاد صرف محبت سے رہنا ہے اور یہ میرے ہی میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زمین والوں پر ہندر ہوگے آسمان پر ہندر ہوگے اور زمین والے ہم سے بہت ساری مخلوم بات ہیں جان پر بھی یہ کرندے بھی یہ پرندے بھی یہ چرندے بھی یہ انسان بھی اور وہ انسان ہندو ہے یسک ہے یا وہ عیسائی ہے اس کو ہم نے بنایا ہے اسے اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے ہمیں انسانوں کی فراؤں پر اوپ کے لئے کام کرنا ہے ہمیں انسانوں کی لئے آگے آنا ہے اور مسلمانوں اگر ہم نے انسانوں کی خدمت کر لی تو خدفت تبلیغ اور خدفت تیر کی دعوتوں کے پاس موجھ جائے اگر ہم نے اگر کوئی ہمارے پاس ہمارے گھر میں ہماری بستی میں ہمارے علاقے کے اندر تو یہ غیر مسلم آئے آپ اس کو گرمیوں کے اندر کھنٹا پانی پلا دیں بتائیو ازنی دعائیں بھی کتنا خوش ہوگا وہ آپ سے اور کیوں کہ آپ نے اس عزاز کیے آپ نے اس اکرام کیا اور یہی تو اکرام مسلم ہے یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ کا طریق آئے آج ہم نے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ اس نے نماز پڑھ لو روزے رکھ لو سکاک کے دو حج کر لو بھانت جو چاہو اٹھے کام کرو تو صاحب یہی سمجھ لگا ہے یہی سمجھ لگا ہم لوگوں میں میرے بھانتی یہ اسلام نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وہ تو خود حفظ سے بھی کہا وَلَا تَقْتَبِ حُطْوَا تِسْشَيْتَان شیطان کہ تم لوگ دین میں پورے پورے داخل ہو جائے یہ نہیں کہ